موسیقی موسیقی تو سولہ جلو کی 69 سیٹوں پر لگاتار ووٹنگ کا دور جاری ہے اب آخری گھنٹہ بچا ہے اور آخری گھنٹے میں کتنی ووٹنگ ہوگی اور اس کے بعد ووٹنگ کی تصویر کیا ہوگی یہ اپنے آپ میں ایک تصویر دھندری تصویر ضرور درچہ دی ہے لیکن یوپی کے رن میں تیسرا چرن کس کے نام ہوگا یہ اپنے آپ میں ایک اہم سوال بنا ہوا ہے لگاتار اب چوتھے چرن کی اور جاتا ہوا چناؤ سیاسی دلوں کے لیے ایک چکرویو بن گیا ہے کون کس پر بھاری اس کو لے کر آکلن شروع ہو گیا ہے تین چرنوں کے آدھار پر سماجوادی پارٹی دعویٰ کر رہی ہے کہ اس کی سرکار آنی لگ بھگ تیہ ہو چکی ہے وہیں بی جے پی بھی ہنکار بھر رہی ہے دعویٰ یہی کہ سرکار ایک بار پھر سے یوگی آدھتنے نات کی بننے چاہ رہی ہے حقیقت کیا ہے جنتا اپنا ووٹ دے رہی ہے اور اسی ووٹ کے آدھار پر تیہ ہوگا کہ آخر کس کی سرکار بننے چاہ رہی ہے اتر پردیش میں تیسرے چرن کے مددان میں کئی دلچسپ خبرے بھی سامنے آئی کئی دگجو کی ساکھ دعو پر لگی ہے سب سے دلچسپ اور سب سے ہوت سیٹ اکھلیش یادو بنام ایس پی بھگیل اکھلیش یادو مولیم سنگھ یادو کے سپودر ایس پی بھگیل جوکی رادنیتک ششے ہیں مولیم سنگھ یادو کے ایسے میں سوال یہ کیا اکھلیش آسانی سے مقابلہ جیت لیں گے یا پھر بی جے پی نے جو دعو کھیلا ہے ایس پی بھگیل کے نام پر اس چہرے پر کیا چنوتی بن کر سامنے کھڑے ہوں گے تمام وار اور پلٹ وار کا دور جاری ہے اور ایسے میں آج ایک بار پھر سے یو پی کے رن میں دیش کے پردان منتری یعنی کی بی جے پی کے سب سے بڑے سٹار پرچارک نے سیاسی تیر چھوڑے آئیے ذرا آپ کو سب سے پہلے سناتے ہیں کہ دیش کے پردان منتری نریندر موڈی نے کیا کچھ کہا اور پھر سیدھا رکھ کریں گے اپنے مہمانوں کی طرح ایو پی کے ساتھ ساتھ پنجاب میں بھی ووٹ پڑ رہے ہیں وہاں کے لوگ بھی پنجاب کے وکاس پنجاب کی سرکشہ اور دیش کی اگھنطہ کے لیے بڑی سنکھیا میں مطدان کر رہے ہیں بھاجپاں کا سمرتن کر رہے ہیں بھائیو بہنو یو پی کے اگلے چرنوں کی جمعیداری بھی آپ لوگوں نے لے رکھی ہے جو تشٹی کرن کی خطرناک راجنیتی میں ہمارے تیوہاروں کو روکتے تھے انہیں یو پی کی جنتہ کا اتر دس مارچ کو مل جائے گا ملے گا نا دس مارچ کو جواب ملے گا نا ساتھیوں آپ یادر کریے پانچ سال پہلے مافیا بادیوں نے یو پی کا کیا حال بنا دیا تھا بیاپاریوں کو بیاپار کرنے میں ڈر لگتا تھا رہجنی چھنیتی لوٹ آم بات ہو گئی تھی لوگ کہتے تھے دیا برے گھر لوٹ آؤ یہ کہتے تھے نہیں کہتے تھے دیا برے گھر لوٹ آؤ ہر دوائے والوں نے بہت دین دیکھے ہیں کیسے ان لوگوں نے کٹا اور سٹٹا یہ کٹا اور سٹٹا والوں کو کھلی چھوڑ دے رکھی تھی ہماری ماتاں یہ پریشان رہتی تھی کی بیٹے بیٹی گھر سے نکلے ہیں تو رات چھام کو سرکشید گھر لوٹ آئے کوئی درگھٹ نہ ان کے ساتھ نہ ہو جائے اپرادیوں کو ان گوڑ پریوار بادیوں کی سرکار کا پورا سمرکشن ہوتا تھا کوئی کہہ سکتا ہے کیا کہ یو پی میں خاندان کی سرکار ہے کوئی کہہ سکتا ہے ڈلی سرکار خاندان کی سرکار ہے صبح سے لگاتار نون سٹوپ کوریج گراؤن ڈیرو پر تمام ریپورٹرز نیو پورل انڈیا کے زمین پر اتر کر تصفیر دکھا رہے ہیں کہ آخر کار ووٹنگ ہواوں کا رکھ کس طرف ہے سیدھا رکھ کر رہے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف پشپیندر ہمارا ساتھ جڑ چکے ہیں پشپیندر آدھا اور سماجواتی پارٹی سے یو آچ رہا ہے سندیب دوبے ہمارا ساتھ جڑ چکے ہیں بی جے پی کے نیتہ ہیں تو سندیب دوبے جی کھیلا ہو بے کی نہیں جی دوبے جی میں نے کہا کھیلا ہو بے کی نہیں آنمیوٹ کر لیجے سر دوبے جی آنمیوٹ کر لیجے سر کہنا کھیلا ہو یہ بھی پکشیوں کا نارہ بھارتی جنت پارٹی کوئی کھیلا نہیں کرتی بھارتی جنتہ پارٹی آم جنوں کا دل جیتی ہے تو آم جنوں کی جیت ہو آم جنوں کے لیے جسن ہو آم جنوں کا دین ہو اور آم جن اپنے کو شسکت مجبوط اور اچھے نیتریتیو کے لیے جو آج اتر پردیش کی جنتہ نے دیا اس کو بدھائی کی وہ پاتر ہے اور گھروں سے نکل پردیش کی جنتہ نے دھارا سائی کیا جاتیو کے آدھار پر تو آپ نے منتری بنایا تھے ارے لوہا ہی تو لوہے کو کاٹتا ہے صاحب جب آپ چاہتے ہیں کہ برائی ختم ہو تو برائی کو نہیں ختم کریں گے آپ برائی کے خلاف لڑنا ہی پڑھے اچھا اس لئے جاتیو کے منتری بنائے تھے اس لئے منتری جاتیو کے آدھار پر بنائے تھے پہلی بار پورا اتر پردیش جو مت دے رہا ہے آپ لوگ تو ٹیلیویزن کے دنیا کے سب سے بیتاج بادسہ ہیں اچھے لوگ ہیں گراؤنڈ پر دیکھ رہے ہیں گراؤنڈ کی جو اس تکیو یہ ہے پہلی بار بی پکچی پارٹیاں جاتیو کی بات نہیں کر رہی ہیں پوشپیندر یادو جی بتا رہے تھے یادو لینڈ پر مقابلہ ہے ایک طرف ووٹ پڑیں گے یادو لینڈ پر مقابلہ آج کہہ رہے تے کہ 50 کم 50 سیٹے ہماری آئیں گی کیونکہ یہ یادو لینڈ اور آپ کہہ رہے جات کی ادھار پہنی پڑ رہے پوشپیندر میرے یوا میتر ہے اور ان کی اپنی سوچ ہو سکتی ہے اور وہ جو سوچتے ہیں وہ جس پارٹی کا پرکنی سوچ چاہیے اگر آپ مونگیری لال کے حسین سپنے دیکھتے تو کسی کو سپنا دیکھنے سپنا 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 بات سنی میں خود ماں چھے دن رہا اور آپ نے بات کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو پبلک چاہتے ہیں وہ ہو بہت کھلانا ہو بہت تو میں چاہا رہا ہوں پبلک چاہرہیے کہ آپ کھدیڑا ہو بہت تو ہم بھی آپ سے وہ کہنا چاہ رہے ہیں جو پبلک چاہ رہی سنی میری بات سنی میں یہ کہ رہا ہوں کہ بھگیل کو آپ ہلکے میں تو نہیں لے رہے بھگیل ساب معلوم ہو پرانے سپائی ہیں وہ اور ششے معلوم ہے کس کے ہیں اور گرو کون ہے ان کا بھگیل جی کو ہلکے میں موٹے لینے کے لیے ہم کی چناک کی بات نہیں ہے چناک پورے اتر پردے سمیں لڑ رہے ہیں اور ہم سب کو ایک ہم نیتے ہیں نہ بھگیل جی کو ہائی لے رہے نہ بھگیل جی کو ملو لے رہے ہمارے لیے وہ ایک پرتیاشی ہیں بس سامنے ہیں ان کی جمعی نماز ہے اب ہمیش شاہ کا اور راستی تک پسٹم بھائی میں بات کہنا چاہوں گا آپ لوگ جوا ہیں اگر اتنے ہی اچھے ہیں تو آپ کو اپنی بات کہنے کی لیے چلانے کی جو لگانے کی 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 بات سنی گئے وہاں پر دوری پر دونوں پروگرام تھے اور جنتا کا اتنا چوگنے کا فرق تھا اور وہاں کرتی جو لوگ تھے وہاں ہماری ریلی میں لوگ تھے وہ وہ وہیں کے لوگ تھے اور جو ووٹر تھا وہ تھا آپ کی ریلی میں پورے پردیش سے پورے دیش لائے لوگ تھے یہ فرق تھا آپ کو بھیڑ جھٹانی پڑ رہی تھی وہاں ہم لوگ خود سویم آ رہی تھی صرف یہ سنگر کراشت جی وہاں آئے ہیں اور بوشبین بھائی میں نے سوال کچھ اور پوچھا جواب کچھ دے ساتھ کہ رہے نیتا جی ان کو راجی ملانے سے نیتا جی نے پہلے بار ایم پی بنایا تو یہ سب کسی بات چھپی نہیں ہے وہ تو ان کی قابلیت ہے نا بھائی قابلیت آدھار پہ آگے منتری بن گئے وہ BJP کے اتنے دکھت چہرے بن گئے اکھلے چلنے مالا نہیں ہے اب میری بات سمیت جی میں سویم لے آدھے لوگوں کو انہوں نے خون اکھلے جی کو دے دیا کیونکہ وہ جو انہوں نے کام نہیں کرے وہ جو لوگ ان سے پریشان ہیں پانچ سال جو لوگ پیرن ہوا اس سے پریشان ہیں وہ آدھے لوگ کو ایسی کون سوال جی بھی جڑ گئے ہیں میں آپ کے پاس آؤ لیکن اس سے پہلے سندیف دوبے لیکن live comment آیا ہے اگر چاہے تو آپ پشپین دریان پڑھ دیتا ہوں وہ کہہ رہے کہ بڑی confusion کانگریس والا کون اور سپا والا کون ہے پشپین جی کو لائل ٹوپی پہن لے سندیف دوبے جی دیکھیں میں آج کے دن اتر پردیش کی جنتہ کو یواؤں کو مہیلاؤں کو سبھی لوگوں کو یہ ششوی پردان منتری جی کے طرف سے ششوی موکھ منتری کے طرف سے دھنی دن تھا آج تک جو پرتیاشی نے راڈیت دلو نے جو بات رکھ مہین رکھتی جب جنتہ نے جا کے اور شتی کو ہمیشہ ستھی کی ویجے ہوتی ہے وہ شتی کو دھارن کر کے آج اس نے ووٹ کیا میں پشپندر بھائی کو آج پرتیقریہ نہیں دینا چاہوں گا کہ شتی کو آج کیا آنے والے سمیہ پتا چل جائے گا کون لوگ جھوٹ بول رہے ہیں اور کون لوگ صحیح بول رہے ہیں جنتہ کے بیچ سب کچھ ہے سارے مددے ہیں لیکن آج جنتہ نے جس طرح سے بڑھ چڑھ کے ووٹ کیا ہے میں کہہ سکتا ہوں میں اپنے کو گروان بھی محسوس کرتا ہوں کہ اتر پردیش کی جنتہ بلکل اپنے ہیت کے لیے متدان کیا ہے اور اس کو پتا ہے کہ اس کا ہیت اور اس کا سوال من کہا ہے جو سنکیت مل رہے ہیں پچھلی بار سے زیادہ ووٹنگ کے سنکیت مل رہے ہیں سندیش کیا سپیس میں سندیب دوبے جی سندیب دوبے جی سندیب دوبے جی کنیکٹ کریے دوبارہ پلیز لیکن دھنوز جی خوب چناؤی رن میں کسرت کر رہے ہیں میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ صبح سے تیز ہوائے چر رہی ہیں اور سورج بھی نکلا ہوا ہے تمام راجنیت پنڈت بھوش مانی کر رہے ہیں سیاسی موسم کو لے کر آپ کا کیا آق لن ہے موسم کا مزاز کیسا ہے دھنوز جی کہتے ہوا کی در ہے میری آواز آرہی آپ جی بلکل کہتے ہوا کی در ہے دو تائم سے ظاہر کر رہا تھا جب بات کرتے بھاٹ پا گھن جب بات کرتے سفا گھن تو مجھے وہی سے دولین آتا ہے اس پار رہو چاہے اس پار رہو میں جنتا کے طرف سے بول رہا ہوں اس پار رہو چاہے اس پار رہو اپنے مسیبت کا خودی مددگار رہو سے کہا کاملا جی یہ سبھی پوچھ رہا ہے کہ اب تیتھرے پیز کا چنو ہوا ہے اور تیتھرے پیز کا چنو جو آپ دیکھئے ابھی سماپتی کی اور ہے لیکن دیرے جو پرشیصت بڑھتا جا رہا رہا لیکن ابھی جس طرح سے بات کریں گے ہائی پرو فائل جو سماج کا بہت بہت سمان ہے کیونکہ ملہین سنگھ آدب کے خلاف میں آدب نہیں ہے لیکن خلے سی آدب کے خلاف ہے یا کہتے مجھے کوئی بریج نہیں ہے چاللہ جی ملہین سنگھ آدب بیچارہ 12 سال کا مجھے جو جانکاری ہے ان کی عمر دیکھئے اور کہتے اگر پتر بہت اچھا ہے اس کے لئے پتا کو چندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر پتر برا ہے پتا کو اس کے لئے ارزل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر پتر اچھا ہے تو خود ہی سب کچھ کر لے گا اس لئے ملہین سنگھ یاد اپی کی دیوستہ دیکھئے اور سب پتر بنای 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 سب نہیں آپ کیا رہے آپ اخلے ساید بشی کی کام کا اقل آپ کر پائیں گے آپ آپ نے ایک ورٹ بولا ابھی کپوٹ کپوٹ والا تو آپ اخلے جی کپوٹ کر رہے ہیں آپ چا گینا جا رہے آپ اپ پہلے کو نمی ڈانتہ نے پھیک دیکھ دیا اور دستاری کو پتا صلائے گا اس کیم لاحق ہے بتا صلی تiders گنڈوج بھائی گستانی گستانی پوشوں کر دیا اچھا ابھی ابھی صبح سے ہمارا ہمارا صبح سے ہماری بھی پریٹ لگی ہوئی ہے بھائی اتنا مچھکو آؤ اپنے بارے میں بولو ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ابھی دیکھئے دھنوز بھائی بہت اچھے جو ہیں وہ شائر بھی ہیں رکے 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 دھنوز بھائی بہت اچھے شائر بھی ہیں لیکن دیکھئے ایک پرسنل کمنٹ آیا پڑھ دیتا ہوں آپ کا تھوڑا موٹ ٹھیک ہو جائے گا لکھا ہے کمنٹ میں دھنوز بھائی آپ کے لیے کہ دھنوز بھائی آج جو ہے وہ بلکل شارک خان لگ رہے ہیں بہت اچھے بہت اچھے لیکن میں ہندو ہوں نہیں 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 آپ اسے ہندو اور مسلمان کلاکار کلاکار ہوتا ہے آپ کو کلا کی قدر ہونی چاہیے آپ گصہ مت کریں میں تو موڈ ہلکا کر رہا تھا آپ کا آپ برسنل لے رہے ہیں آپ اسی بیس کیوں کر رہے ہیں آپ کا کام تھوڑی نہ اسی بیس کرنا چھوڑی دھنوز بھی میرے پاس ایک بڑی خبر آ رہی ہے میرے پاس ایک بڑی خبر جھاسی سے آ رہی ہے میں تو آپ کا موڈ ہلکا کر رہا تھا تھوڑا آپ اتنا گصہ ہو رہے تھے نراز مت ہوئیے کسی نے آپ میں کچھ کسی میں پتھر ہوکے میں اس سے بڑا ہیرو ہوں جی جی بلکل بڑے ہیرو ہیں میں جانتا ہوں میں نے آپ کی کلاکاری دیکھی موڈ ہیرو ہوں میں جانتا ہوں دھنوز جی دھنوز جی دھنوز اچھا چلے ٹھیک ہے اگر وہ سنی دیور بول جاتا بس آپ گصہ نہیں اب رو چھوڑیے جھانسی سے بڑی خبر آ رہی ہے مجھے بولی ہے دکٹر دھنوز کمار اوکے دھنوز جی دھنوز جی اوکے اوکے دلپ کمار بھی نہیں بولوں گا دھنوز کمار بولوں گا اوکے ٹھیک جانسی سے بڑی خبر آ رہی ہے جہاں پر چرگاؤں بلوک میں بتایا جا رہا ہے کہ ووٹ ڈالنے کو لے کر دو پکشوں میں لاتھی ڈنڈے چلے ہیں اور یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ تصویریں جانسی کی ہے یہ تصویریں آپ کو وچھرت کر سکتی ہیں اس لیے تصویریں ہم نے بلک کی ہے اور ایسے میں تصویریں جو ہے ووٹنگ کے دوران جانسی کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ سمتھاری گاؤں بتایا جا رہا ہے جہاں پر دو پکشوں کے پیچھ میں لاتھی ڈنڈے چلے ہیں جانسی سے محمد عمران ہمارے ساتھ ہمارے سائیوں کی جڑے ہیں جانسی سے محمد آپ سے جاننا چاہیں گے کیا یہ پوری خبر اور کیوں ہوا یہ پورا ہے کہ باوار آپ کو بتایا جانسی کی بابی نے پیران سوا سید کا ایک تنسلی گاہ ہے جو جانسی میں یہ گاؤں آتا ہے تو وہاں پر یہ پر پکشوں میں کہیں وہ لڑائی ہوئی ہے جس میں لڑائی سندے اور پکھر اس دوسرے پر مارے گئے جس میں لڑائی سکتی ہیں جس میں لڑائی سکتی ہیں پر دو لوگ جو ہے وہ رمی جکمیں ہیں پیران پوریس موکے پا پہنچی اور جو جو یہ ملائی جگرہ جو جہاں ہو رہا تھا وہاں پر لوگ انہوں کے پاس کاروائی تھی گئی اور جو جہاں تھے انہیں جہاں تھی کہ میرے کالج میں الاشی بھی رہ جا گیا یہ جو یہ جگرہ آیا یہ چراؤ کو ڈالنے کو لے کر ہوا ہے تو بھی یہ جو دو پر چلے اللہ 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 پارٹی کو سپورٹ کرنے والے تھے اور اسی کی وجہ تے ان کے بید ہوئی یہ جگرہ پیدا ہوا چی یہ اصل بیباد کی وجہ کیا رہی گاؤں میں گاؤں میں کیا اس پر تناکی سٹی ہے فیلحال آپ ہمارے ساتھ بنے رہی ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا تو یہ تھے ہمارے سیوگی جھانسی سے جو بتا رہے تھے کہ حالات پر کابو پا لیا گیا ہے جھانسی کی یہ خبر ہے جھانسی کے چرگاؤں بلوک کی بتائی جاری ہے اور وبینہ ویدھان سبا ہے جہاں پر دو پکشوں کے بیچ میں لاتھی ڈنڈے چلے اور حالات یہ ہوئے کی وہاں پر پولیس کو حالات کابو کرنے کے لیے بل پریوک تک کرنا پڑا سیدھا رکھ کریں گے اپنے طرف جیس والدی آپ کے پاس آنا چاہیں گے ڈنوٹ جی سمجھا رہے ہیں لڑائی داتا ایک نیڑنے لے رہا ہے ان کا خوش نیڑنے ہے پریورتن تو ہونا ہے لیکن وہ نہیں ڈر دکھا رہا ہے وہ ٹینی کا بیٹا کسان پر ڈالی چڑھایا وہ ڈر نہیں تھا ہتھرس کے بیٹی کے ساتھ جو ہوا ڈر نہیں تھا اور ان ناؤ جو کانڈ ہوا ڈر نہیں تھا بنارس میں اور ابھی ایک پولیس والے کا بہلا پولیس والے کا نالے میں پڑا تھا وہ ڈر نہیں تھا ڈر تو ہر ستہ کے ساتھ ڈر ساتھ ساتھ چل رہا ہے لیکن اب جنتا اس ڈر کو دور کرنے کے لیے آج پریورتن ڈر کا بیغل تیسرے جو چرد چل رہا ہے ڈر پر بیس میں آج ابھی تک 55% تک لوگ 55% سے پار کر چکے ہیں مدان کا اور نرے لے چکے ہیں کہ کس طرح سے پریورتن ہونے جا رہا ہے اور اس طرح سے پردھان منتری آج اپنے ڈر پر بیس کے بھاسر میں ایک دیش کا پردھان منتری کسی چناؤ چین کو لے کر اور ایک دوسرے پر بچہ کسی پارٹی کو ستہ ڈر پر بچہ کسی چناؤ چین کو ہے جس میں بم رکھ کر رکھا جاتا ہے اس طرح کا بھاسا کا پریور دیش کا پرچار منتری بن کر پردھان منتری کر رہے تھے تو دیش کا دور بھاگیا ایسے پردھان منتری ایسے مکھ منتری کو پیدا کرنا جو اپنے بھاسا کسی بھاسا کا پریور کرنا چاہیے سنا میں جس بھاساوں کا دھرم کا جانت کا اور جس طرح سے کئی انمات پھیلائے گئے رام رحیم اور کئی طرح کا انمات نہیں چلا دھرم بھی باتنا بدھرم میں بھی باتنا بات بھی آ گیا نا جیسوال جی جیسوال جی اس طرح سے موکھ مددہ پر چھناو چل رہا ہے اور پریورتن ہمارے یوہ اور محلہ کریں گی کیونکہ اترہ پردیش کا چوبیس کرونا پربود دے جانتا جان گیا ہے کہ پریورتن کر کر کس طرح سے بدلاؤ لانا ہے کس سے ہم صورت چیتے ہیں اترہ پردیش میں آج کرائیں بھی حضیر جی یعنی آپ کی بات ماننوں کی کانگریس کی سرکار آ رہی ہے باتا پڑے گا کانگریس کی سرکار آ رہی ہے نہیں آرے ہو تو جنتا نیڑا کرے گا چاولہ صاحب نہیں نہیں آپ کی پریورتن ہونے جا رہا ہے تو میں نے وہی تو پوچھا آپ سے اگر پریورتن ہونے جا رہا ہے تو آپ کی سرکار بن رہی ہے نا اس کا مطلب جس طرح سے لینڈ آن آرڈر کا بات بار باریوں کی بولڈوجر کا بات کرتے ہیں کوئی گرمی نکالنے کا بات کرتا رہا کوئی شربی نکالنے کا بات کر رہا ہے تو بکاس مددہ روزگار مددہ تھا لیکن جنتا سمجھدار ہے جنتا ہمارے اتر پردیش سر ایڈوانس میں مبارک بات دے رہا لے بھی نہیں آپ ڈاکٹر صاحب جیسے بدوان ہمارے فینلیسٹ ہے کتاب لکھ کریں کا سب پڑھتا ہے اور اتر پردیش کو جس طرح سے یوگی عدیتنا جی بولے کہ اتر پردیش میں ایسا کوئی پڑھا نہیں ہے جس کو میں سچھک بنا سکو انہیں کا بھاسا تھا تو اس بھاساوں کا پریوگ اتر پردیش کا افمان ہوا ہے جس طرح سے بھات کے جنتا پارٹی کے پردان منتری آج اتر پردیش کے کسی بھی پارٹی کو افمانت کرنے کا کام کیا ہے جنتا کرے گی جنتا کرے گی ایسے پردان منتری اور ایسے مکھ منتری جو جملہ چھوٹ دھرم دے کر جنتا کے بشواس کو دھوکہ دیتے ہیں کوئی بھوٹ اپنے وکاس کے نام پر نہیں مانگا گیا دھرم کو لائیا گیا اور اس کے پاس پاکستان پاکستان کے نام پر سکتے ہیں سوامی جی ایک دنے انگریس پارٹی بینہ دھرمیں کی راجتی کرتی ہیں انگریس پارٹی تو دھرم کا نام نہیں لگتی ہے آپ گلت بات گلت بات گلت بات آپ گلت بات گلت بات گلت بات گلت بات گیا آپ گلت بات گیا آپ گلت بات گیا بات بات گیا ہندوں کو ہندوں میں ٹھیک ہم ہے موسیقی جہسوال جی ہو گیا گستہ نہیں ایک بات بتائیے جن مددوں کے آدھار پر چناغ ہونا چاہیے یہاں پر ہی آپ 8020 کرنے لگے 8020 نہیں ہم تو آپ کے بات کر رہے تھے یہ بیچ میں پروکتہ بنکے تھپک جا رہے تھے کوئی بات نہیں جی سوال جی سوال جی سوال جی سوال جی دلالہ пять کہ سوال امدلو اپ چینہ آفا چینہ آیا چینہ آگا آڈیو نیچے اپنا چینہ آفا آنڈیو آؤ 간ہ آڈیو نیچے یہ یہ چھناوی گرمی کا اثر لگ رہا ہے مجھے پشپین دیا دا لگ رہا ہے گرمی اتار دو بھاپ آ جائے گی ایسا ہے آپ ہی کے نیتا بھی تو کہہ رہے تھے کہ گرمی نکال دیں گے نہیں وہ تو جواب تھا وہ تو جواب تھا جب کسی نے کہا ایکشن کا ریاکشن تھا مجھے پہ آئے آپ کو آپ کو لگ رہا ہے کہ اکھلے شادو کی سرکار بننے جاری ہے تین چرن میں کلیر ہو گیا ہے سب تین چرن کی بات نہیں ہے میں دیکھئے جنتا اس کا پینسلہ کیسے کرے گی جنتا بوٹ دے رہی ہے پینسلہ تو جنتا کرے گی سرکار جنتا بنائی ہمارے کہنے سے سرکار نہیں بنی ہم تو اس کا آقلن کر رہے ہیں جو لوگوں میں آکروش ہے سرکار کی خلاف جو لوگوں میں ڈر ہے آج کی ڈیٹ میں آترس کی بٹیا کو لے لیچے ویپاری کو لے لیچے ویپاری کو ہوتل میں بھائی آگر تصویریں دوسری ہے تو پلیز چینج کریں جو کسانوں پر گاڑی ترہا دی گئی اس کا جو ڈر ہے مجھے در کو میں آپ کو بتا رہا ہوں اچھا بجے تو بتائیے اکلیش یادو اچھا اکلیش نیٹا کو گاؤں میں اچھا یہ جو تیسرا چرن ہے یہ تیسرا چرن کا چناب کچھ ہی منٹوں کے بعد ختم ہونے والا ہے لیکن ایک بات بتائیے یہ جو یادو لینڈ کا ذکر کیا جا رہا ہے یادو نے تو دوہزار سترہ اور دوہزار انیس میں آپ کو نکار دیا نا نہیں تلک جی میں نے آپ کو بھی ایک بات کہی کہ میں چھے دن سے وہاں تھا آدھی تو آدھا مہم تو ان لوگوں نے پچھلے پانچ سال معلومہ ہونےالاں ہونے خود وہ بنا دیا یادو-یادو کر کے انکا ہوتپیرن کر کے انکا یہ انکاں اچھیا چاہا کر کے اور سنویے صرف یادو نہیں وہاں کورنی لے لو اور بھی جات لے لو سب نکساب جاتوں کو انہیں اتنا پریشان کیا ہے لوگ تراہیم تراہیم کر رہے ہیں وہاں تراہیم 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 کر رہے ہیں پانس سال میں میں ان لوگوں نے پبلک کو ہاں تنگیت نہ کر دیا کہ وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اب نہ بھی آتے ہیں جب بھی ہم ان کو بوٹ نہیں دیتے وہ خود ان کو ہم 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 یہ میں بار بار میں ہر بات پہ کہہ رہا ہوں کہ میں ہم آپ پبلک کے بیچ میں رہا ایک ہفتہ میں لگاتار مہ رہا آدھی سے جیدہ ویروت تو یہ تھا کہ انہوں نے پانچ سال میں ہم کو اتنا تنگ کر دیا کہ ہم یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ ہم اپنا ہندوستان میں ہیں یا ہم کالا پانیگ سرزا کاٹ رہے ہیں باتانے ہم اکھلیش یادر جی کے چھتر کے ہوشیں تو ہم کو اس طرح سے پریٹ کیا گیا پانچ سال تک چھوٹے 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 کیسوں میں یہ بنت کیا گیا ناجائز طریقے سے ہم کو بانے بند کیا گیا آپ جا کے دیکھیں ہمیں ایک ہفتہ میں رہا ہوں تو اس لئے جو یادو ہیں وہ ووٹ دیں گے ایک بار پھر سے سپا کو میں نے وہی کہا کہ اکھلیش یادر جی کی لوگ پریتان ہے اتنی ہے کہ وہ اپس پریش میں جائے گا آپ کو لگ رہا ہے ایم وائی فیکٹر چلے گا ملی جائے لیکن یہاں تو یہ انہوں نے جو پین جنتہ کا کیا ہے پانچ سال میں اس کا کامی آرے بھی تو رہو دنا پڑے گا ماننے پوشپیندر یادو جی ماننے پوشپیندر یادو جی ہماری لڑائی جنڈی اب لیڈ کی یادو جی یادو جی یادو جی میں نے آپ سے پوچھا کی ایم وائی فیکٹر چلے گا ایم وائی فیکٹر سر این اور وائی کی بات نہیں ہے ایم وائی فیکٹر تو لوگوں نے بنایا ہے جنتہ بوٹ دے گی جنتہ میں ایم وائی فیکٹر بھی ہے اور فیکٹر بھی ہندو مسئل کو چھوڑ گیا اور کھاسٹ بھی ہے پرمی ہے شیڑل کھاسٹ ہے یادہ وہاں یہ پنجابی ہے تھاپور ہیں سب لوگ موٹ دے ہیں ایم وائی فیکٹر چلے گا مستر یادو جی آپ اتنا ہچکچا رہے ہیں ایم وائی فیکٹر آپ ایک پارٹی کو ایم وائی فیکٹر پر جوڑ رہے ہیں میں آسکت رہا ہوں تو آپ ہی کہتے ہیں ایم وائی فیکٹر میں وہ ہی تو دورا رہا ہوں سار ایک باغت ہے یہ ایم وائی کا مطلب کیا ہندو اور مسلمان باٹنے والے لوگ ہیں ایم اور یادو ایم وائی م اور وائی سر ایم وائی کا مطلب تو تب رہتا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ایم وائی پہ سناب لڑ رہے ہم تیرے جنتہ بھائی کے ساتھ ایم وائی کے ساتھ ڈی بھی جوڑ دیا اور جے بھی جوڑ لیا سب ہے سر دی مطلب دلیت جو جاٹ بھی جوڑ لیا آپ نے اوکے لیکن ایک بڑی خبر آپ کو بتا دوں سندیر دوبیدی آپ کے پاس سارا ہوں اس خبر کو لے کر میرے پاس جو آکڑے آ رہے ہیں تین بجے تک کے ووٹنگ پرسنٹیج کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں تین بجے تک کے ہیں یہ اگر واقعی میں یہ آکڑے صحیح ہیں تو اس کے بھی تر ایک سنکیت چھپا ہے ہاترس 50% سے اوپر فیروز آباد 52% کاسگند 51% ایٹا 53% سے اوپر مینپوری 53% فاروق آباد 47% کننوج 51% ایٹا کے بعد اٹاوا کا میں ذکر کر رہا ہوں 51% کے آس پاس کانپور دیہات 48% اور محبا ویدان سبا سیٹ کی تین محبا جنپت میں 62% مددان ہو چکا ہے یہ پانچ بجے تک کا ہے یہ سنکیت کیا ہے سندیب توبے مجھے لگتا ہے کہ یہ جب مت ختم ہوگا تو آج لگ بک لگ بک 68% سے 70% کے بیچ متدان ہونا چاہیے اور اترے پردیش کی جنتہ کھل کے گھروں سے نکلنا شروع ہو گئی ہے وہ دیکھنے لگی ہے کہ اترے پردیش میں یہ ششم مکمتری یوگی آدیت ناج کی سرکار نے جو کام کیا ہے آپ دیکھیں گے سمجھوڑی پارٹی کے مطر ابھی جتنی باتیں کرے تو صرف جاتیوں کی بات کر رہے تھے اس کا مطلب ہے کہ ان کے سارے سمجھکرڈ بھوڑھ رہے ہیں اور اس لئے کافی دکت ہے یہ جوڑ رہے ہیں یادو جی جوڑ رہے ہیں مسلم بھائی جوڑ رہے ہیں جات بھائی جوڑ رہے ہیں اور کوئی بھائی ان کے ساتھ نہیں ہے سچا ہی یہی ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی جن کو یہ لوگوں نے چھگا نہیں لیکن اس کے بعد بھی اس ستھی ہے کہ جنتا ان سے پہلے ہی چھگی جا چکی ہے جنتا نے سکار کر لیا کہ سمجھوڑی پارٹی کی سرکار سرکار بن رہی ہے کو رکھنے رہے ہیں جنبا ہی آئی جنبا ہی مرائے گی کچھ پہند بھائی کچھ پہند بھائی آپ جب اپنی بھائی پر بولیے کیونکہ ہم بیچ میں تو بولیں نہیں ۔ کانگریس کے بھی ساتھی بول رہے تھے اتنی برائی کہ میں نے بھی نہیں بولا تو آپ بھی اپنی بھائی پر بولیں اور اتر پردیش میں ہمیں بار بار بولنے کی کیا جب ہم اپنی اپنی بات جنتا کی بیچ رکھیں تاکہ جنتا ہماری بات سنے اور بہت اچھی بات ہے اچھا آپ کو لگتا ہے کہ اکلیش زیادہ کو چنوتی دینے کے لیے آپ نے اس پی بھگیل کو چناؤی رن میں اتارا کانگریس اگر پرتیاشی اتارتے تو مقابلہ ترکونی ہو جاتا ہے لگتا ہے آپ کو اکلیش کے لیے جیتنا مشکل ہو جاتا ہے اکلیش جی اتار پردیش میں بھارتی جنتا پارٹی کے لیے چناؤتی نہیں ہے اکلیش جی چناؤتی ہیں کانگریس کے لیے اکلیش جی چناؤتی ہیں بسپا کے لیے اکلیش جی چناؤتی ہیں خود سماجوادی پارٹی کے لوگوں کے لیے کارل یہ ہے کہ یہ سارے لوگوں کا vote bank سارے لوگوں کو کسی نے نقصان کیا اگر میں سماجوادی پارٹی کے مطر سے بولتا ہوں یا کانگریس کے مطر دل پر ہاتھ رکھ کے بولیں کہ کیا سماجوادی پارٹی کے پاس آج جو وڈ بینک ہے وہ کانگریس کا نہیں ہے کیا جس مسلم بھائیوں پر سماجوادی پارٹی چلا رہی ہے بیس بنا رہی ہے کیا وہ کانگریس کا وڈ بینک نہیں تھا کیا آپ کانگریس کے ساتھی سے پوچھیں یہی سوال تو کون دشمن کس کا ہے بھائی بھارتی جنتہ پارٹی سے کسی کا کوئی دشمن ہی نہیں بھارتی جنتہ پارٹی پورے اتر پردیش کے لوگوں کی ہے اور سبھی اتر پردیش کے لوگ یہ سشی مکمندری ہوگی آج جی میں اپنا بشوات رکھتے ہیں آج جیسوال جی جو بات پوچھ رہے ہیں دل پر ہاتھ رکھ کے پول دیئے آپ کانگریس کے ساتھی سے یہ سوال پوچھیں آپ کا جو جو وڈ بینک ہے وہ کس کا وڈ بینک ہے آپ کے آنے کے بعد کون سی پارٹی ہے جو حاسیے پہ چلی گئی آپ کا تو اصلی دشمن ہی کانگریس ہے آپ کانگریس آپ سے لڑے آپ کانگریس پہ لڑو راجبیت میں جبتی ڈال کر رہو کیا دکھت پڑتا ہے کوئی دکھت نہیں پڑتا میرا آنا نہ جانا کوئی معنی میں نکتا ساہب ہم آئیں گے تو بھی ویسے ہی کام کرتے رہیں گے نہیں آئیں گے تو بھی ویسے ہی کام کرتے رہیں گے بھارتی جنتہ پارٹی کا کارکرتہ بندے واقعان کے نام پر پورا جیون اپنا دیتا ہے یہ دونوں میں سم بھاؤ ہے ہم کبھی گھڑھاتے نہیں ہی ہم پریشان نہیں ہوتے ہم نیراز نہیں ہوتے آرام سے میں آپ سے بولوں گا پھوشپین رائی کو بولیے کہ اپنے وقت پہ بولنے تو زیادہ اچھا ہے ایک منٹ جرا یوگی آدھتینات جی کا بیان پلے کریے اور پھر اس کے بعد راجناتی کا بیان سنائیں گے آپ کو لیکن یوگی آدھتینات کیا کچھ کہہ رہے ہیں وہ سنیے اور پھر اس کے بعد سیدھا رکھ کریں گے بڑی خبر ہو کیا ہم نے ایسا تو نہیں کہا کہ ہم وزنی ہندو کے یاد دیں گے مسلمان کے یا نہیں دیں گے ایسا تو نہیں کہا ہم نے تو کہا سب کا ساتھ سب کا دکاس ہمارے یہاں چاہتے دیکھ کر کے کوئی سردہ تو نہیں دی جاتی ہے نا ہمارے لئے تو ہم نے بابا صاحب بیمرا امبیٹ کر بھی سموان کیا بابا صاحب بیمرا امبیٹ کر بھارت کے سمیدھان کے سلپی ہے بابا صاحب بیمرا امبیٹ کر کے نام پر پرمان منتری موڈی جی نے دیس کے اندر پانچ تیردھ بنائے ہیں جہاں بابا صاحب کا جنم ہوا جہاں بابا صاحب نے سکسہ دکسہ لی جہاں بابا صاحب نے اپنے سہرجنک چیون پر آگے بڑھایا جہاں بابا صاحب نے انتیم سمیں پر تیت کیا اور جہاں پر بابا صاحب کا انتیم سنسکار ہوا ایک پنچ تیردھ اگر کسی نے بنایا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے موڈی جی کے نترتو میں بنایا ہے لگتا ہے موڈی جی پانی میں دم ہے اس جی لہے جی پانی کس پر تیرانی آپ کی شامس آپ یامتے ہیں کتی اچھی وقتہ ہیں اچھی منتری ہیں بڑی پرباوی بھونکانی باتی آپ لوگ بھی جنگر اپنا پربیری بنایا ہے میں تشمجھ آپ کی سمسا کرنا چاہتا ہوں کیسے کیسے لال کو آپ لوگوں نے چھلا ہے جہاں تک بھارتی جنتہ پارٹی کا سوال ہے بینا بھاریوں نے سچائی کو سمجھ جائے دھارت نہیں دنیا کی جو ریٹنگ کرتے ہیں ریٹنگ کرتے ہیں ایسی ایجنسی جو سبھی دیسوں میں یہ پتا لگاتی ہیں کہ جتنے بھی آئی ریٹنگ پارٹیاں ہیں یہ پارٹی ترکار کے رہنے کے بعد کیسا کام دارتی ہے اپنگ دوستے پیٹ جو ایسی ایجنسیاں کیسا کام کرتے ہیں پہلا بھائیو آپ کو نام تک خوشی ہوگی اندر آسٹی ایجنسیوں نے بھی کہا ہے کہ بھارت میں سرکار چلانے والی جتنی بھی لائیڈیٹک پارٹیاں ہیں ان میں سب سے پہتر سرکار چلانے والی پارٹی ہے اس کا نام ہے بھارتی ایجنگ پارٹی تو لکھینپور کھری میں چناؤ پرچار کرنے پہنچے تھے یوگی آدیت تینات جی سب کچھ ٹھیک ہے نا دوبے جی لکھینپور کھری کیا بھرا ہے بھائی بہت اچھا ہے پورا اتر پردیش اچھا ہے لکھینپور کھری کی بات کر رہا ہوں کچھ یاد آیا لکھینپور کھری بلکل ٹھیک ہے کچھ یاد آیا لکھینپور کھری کے ساڑھے بیدھان سوا آپ جیت رہے ہیں نا نا وہ تو آپ جیت رہے ہیں وہ تو آپ کہہ رہے ہیں کس بات کو یاد نا 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 کس بات کو یاد کرنا ہے کس کونسی ایسی بات ہو گئی تھی جس کو یاد کرنا ہے جب اتر پردیش کی جنسہ سمجھ جنسہ مخونسی بنا رہی ہے لکھینپور کھری بھی ہمیں یاد ہے لکھینپور کھری اچھا جیلا ہے اور اتر پردیش میں کے وکاس کا گنگا وہیں سے نکل کے جاتی ہے اچھا اچھا وہ تھار گاڑی کچھ یاد ہے ہاں بالکل بالکل آپ پوچھنا کیا چاہتے ہیں سر میں لکھینپور کی بات کر رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں ہمیں گھنگا جمنی تحجیب بھی یاد ہے ہمیں وہ لوگ بھی یاد ہے جو اس دیش میں پچھلے پانچ سال میں بہت سے زیادتا پاچی کسرکار کو حسط کرنے کے لیے کبھی کوئی جاتی کی لڑائی کبھی کوئی جاتی کی لڑائی کبھی اچھے لوگ کبھی برے لوگ یہ بن کے آتے رہے اور لڑتے رہے چنہ پرچار میں آج کل منتری جی کے بیٹے نہیں دکھائی دے رہے نا منتری جی دکھائی دے رہے اس کی جانکاری حاصل کرنا آپ کا کام ہے آپ لوگ اس کی جانکاری حاصل کرنا وہ جانکاری ہمارے سوالے سے پوچھے ان کو دکھائی دیں گے سماجوادی پارٹی والوں سے پوچھے ان کو دکھائی دیں گے بھی پکچوں کو سب دکھائی دیں گے اچھا ان کے نیتا ہے جو ان کو دکھائی دیں گے آپ پر چار میں اتاریں گے تو دیکھ لیں گے جو پتہ نہیں ہم لوگ کو دکھائی دیا وہ پرینکہ گاندھی جی کو دیکھیں گے راہول گاندھی جی کو دیکھیں گے للو جی کو دیکھیں گے یا پھر وہ منتری جی کے بیٹے کو دیکھیں گے دوبے جی سر کیا ہوا آڈیو چلا گیا آج آڈیو چلا گیا آڈیو کنیکٹ کریے جی سوال جی لکھین پور کھری اگلا چرن آپ کو لگتا ہے کہ یہ لکھین پور کھری کے نام ہونے والا ہے دیکھیں لکھین پور کھری جہاں کسانوں کا مددہ کسان کسان کو لپیٹ کر جیل میں ڈال دیا گیا گریر راج منتری کا بیٹا کیسے جب اس آئیٹی ریپورٹ کے بات بھی ان کو جیل سے باہر نیہا کیا جاتا ہے تو اپنے پند کی گریما کو کس طرح استعمال کر کر لوگ ستہ میں بیٹھ کر یہ کانگریس کے جبانے میں ہوتا تھا جب چھپیس ہی گارہ مہاراشت میں ہوا تھا تو بیلا سراؤ تیسنکری کے بیٹے جو ہیڈوں بیٹے ہیں جو ممپال کرما کو ساتھ پیلے پیچھنے گئے تھے تو ان کو دپکچ نے گھیرا تو چوبیس گھنٹا کے اندر اور یہاں اتنا بڑا کان ہوتا ہے سائیٹی ریپورٹ بھی صحب دیتی ہے کہ لکھنپور گری میں سوچی سمجھی ساجیس کے تحت کسانوں پر گاڑی روڈا گیا کسانوں کو کچلا گیا چھار کسانوں کو مارا گیا کون کچلا تھا اور کس نے مارا تھا دو بیٹی کو آواد پور گئی اور ٹینی جی اور ٹینی جی دو بیٹی کو آواد پور گئی بتائیں کون سے لوگ تھے بیپکچ اس میں پوری طرح سامل تھا بیپکچ بتائیں بیپکچ بتائیں اور آپ بولے تھے میں بیچ میں نہیں بولتا ہوں آپ بہت دھرے پان آدمی ہیں آپ اچھے ہیں آپ کا عزت کرتا ہوں کیا ہے کہ دو بیجی سننے کا تھوڑا سا طاقت رکھئے وہ ٹینی کے نام پر بھوٹ مانگ رہے تھے وہ ہی ٹینی ندارت رہے وہ یوگی آدھر منات کے ساتھ کیوں نہیں دیکھے لکھنپور کیری میں کیونکہ جنتہ جان چکی ہے کہ اپرادی کا باپ اپراد چھپانے کے لیے جنتہ سے چھپ چھپ کے چلنا ہے وہاں کا کسانہ جنتہ جواب دے گا اس ہتیا کانڈ کا جواب دے گا اور جس طرح سے ہترس کانڈ ہوا اُنہاو کانڈ ہوا بنارس میں ابھی ایک چھوٹی سی بچی کو ساتھ ریپ ہوا ہے کہ انہیں روز کانڈ میں کانڈ ہوتے جا رہا ہے جو آپ ہمیشہ بولتے ہو لینڈ این اوڈر میرا مجبوط رہا لیکن آپ کا اپراد میں سب سے نمبر ون رہا پہلے سرکاروں سے ایتیاز میں سب سے زیادہ یوگی آتیتنات کے سرکار میں سب سے زیادہ لینڈ این اوڈر میں سب سے زیادہ اپراد بڑا ہے ایک پڑا دھنوٹ کمار کیا یہ مددے ہوتے ہیں کیا دھنوٹ کمار یہ مددے ہوتے ہیں وکاس کتنے بھاری بھر کم شبد ہیں ہے نا وکاس پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سب کچھ بنا دیئے ایکسپریس وے بنا دیئے چناؤں کبھی اس پر ہوتا ہے کیا دیکھیں اے تیلت یہ تو سب جانتے ہیں چناؤں کے جو بلدے ہوتے ہیں وہ پورا دھنوٹ جی آپ کا آپ کا آڈیو ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے فیلحال ابھی میرے ساتھ لیکن خبروں کا سلسلہ لگاتار نون سٹاپ جاری ہے گراؤنڈ زیرو سے تمام سہی ہوگی ہمارے صبح سے ہی پلپل کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچا رہے ہیں اگلا کارکرم میرے سہی ہوگی کاجول کے ساتھ ہوگا لیکن یہاں سیدھے طور پر سوال یہی ہے کہ آخر کار تیسرے چرن کے بعد چوتھے چرن کا چناو کیا واقعی میں چنکیت اور سندیز صاف ہے کہ جنتہ نے من بنا لیا ہے کہ اب کی بار کس کی سرکار لیکن انتظار دس مارچ تک کا نمسکار جہنجہ بھارت موسیقی موسیقی